اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا استقبال ہے بچوں کے خاص پروگرام کالرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے سارا یسرا سمرہ پوروہ اور ہم سب پھر ایک بار کالرز آف اسلام پروگرام میں اسلام کی تعلیمات خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے پچھلی بار جو ہم نے سیکھا اس کا ایک فاسٹ ریویزن ہم؟ اس کا ایک فاسٹ ریویزن ہم نے پچھلی بار تین چیزیں دیکھی تھی سب سے پہلے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں کتنے سارے فیورز ہیں کتنے فیورز ہیں؟ بہت سارے کتنے سارے؟ جس کو گن نہیں سکتے ہیں بلکل صحیح جواب ماشاءاللہ اور آج ہمارے گفت باسکت بہت ماشاءاللہ بھری بھی دکھ رہی ہے الگ الگ ٹائپ کے گفت اس میں ہیں جو آپ سب کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کتنے فیورز ہیں اللہ کے کتنے احسان ہیں؟ بہت سارے کتنے سارے؟ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ بہت سارے ہیں جو ہمیں؟ لوگ مالے ہیں مالے ہوئی نہیں ہیں معلوم ہوگا تو گنیں گے نا اور کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں اللہ ہم نے جان نہیں سکتے جان نہیں سکتے اور کیا دل کی ہر دھرکن گنیں گے؟ کیا ہر سانس گنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے سارے کے انڈھیل دیا ہے پور کر دیا ہے ہم پر بلکل صحیح بلکل صحیح پھر ہم نے ایمان سیکشن میں ایک بات سکھے تھے کونسی بات تھی وہ؟ کہ ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے نہیں بنتی یہ ٹیبل یہاں خود سے نہیں آیا نہیں اب دیکھو جیسے مثال کے طور پر اب یہ ٹرک ہے اب یہ ٹرک کو میں پیچھے کھیچ رہا ہوں میں میں پیچھے کھیچ رہا ہوں تو یہاں جا رہی ہے آگے خود سے گئی؟ نہیں اب اس کو کچھ تو پاور چھیلے نا کوئی تو کھیچنے والا چھیلے کیا تو بیٹری چھیلے یا تو کچھ الیکٹرک پاور چھیلے خود سے خود بہ خود ٹرک چلنے لگتی ہے نہیں نہیں اب جیسے بال ہے یہ بال کو کوئی ایسا کرے گا پکڑا اگر کوئی اس کو ہلائے باؤنس کرے تو یہ ہل رہا ہے نا خود بہ خود ہلتا ہے نہیں نہیں ہوتا تو ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ اور ہم نے تیسری بات کیا سیکھے تھے عمل میں ایک عمل ہم نے سیکھا تھا ایک عمل عمل کا مطلب کیا ہے کام ایمان ہے دن کا کام عمل ہے جسم کا کام ہاں تو ہم نے ایک عمل دیکھے جو اہم عمل تھا اہم بہت امپورٹن سب سے امپورٹن کون بتائے گا نماز 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 سیکھے تھے آس تائم آماز سے آماز سے نماز پڑھ سکتے نہیں کون سا عمل ہم نے آس تائم سیکھے تھے آس تائم کون سا عمل سیکھے تھے کون بتائے گا جو بتائے گا اس کو یہ بڑی ویڑی ٹرک ملی پچھلی بار ہم لوگ نے ایک عمل سکھے تھے کونسا عمل سکھے تھے ہم نے ہم نے آنکھ پہلے ہاں آپ قریب آ رہے ہو اکرا بسکر لازی تو یہ تینوں نے مل کے دیئے تو بڑے ایک ہی جگہ آپ تینوں کو ایک 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 ہم نے آنکھ کونسا سکھا تھا اکرا کے تعلق سے یعنی علم کے تعلق سے علم حاصل کرنا علم حاصل کرنے کے تعلق سے ہم نے سکھا تھا اور ہم نے کونسی دعا سکھے تھے ربی اکرا بسم بھی سکھا تھا ہم نے اور کیا سکھے تھے ربی ربی بلکل صحیح ربی زدنی ربی زدنی بلکل صحیح اس کا مطلب کون بتائے گا اس کا مطلب کیا میرے بلکل صحیح بلکل صحیح increase me in knowledge oh my lord increase me in knowledge اور knowledge چیز ہاں زیادہ knowledge اچھی چیز ہے بری چیز ہے اچھی چیز ہے کیوں کیونکہ اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں قرآن میں سکھاتے ہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ربی زدنی علم پتہ چلا زیادہ علم اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز نہیں ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا تھا اے اللہ زیادہ knowledge مات دینا ایسا ہوتا لیکن ایسا سکھایا گیا نہیں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ زیادہ علم بلکل صحیح تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے اب اگلا سیکشن جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے اخلاق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے character character کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیسے person ہو آپ کیسے شخص ہو آپ ہو کیا مثال کے طور پر یہ pencil کا character ہے pencil سے کیا کرتے ہیں pencil سے بہر کم کرتے ہیں اس کا کیا کام ہے لکھنے کے لیے یہ چوکلیٹ کا کیا کام ہے لکھنے کے لیے کھانے کے لیے یہ eraser کا کیا کام ہے لکھنے کے لیے نہیں یہ erase کھانے کے لیے نہیں یہ erase کھانے کے لیے سب کا ایک character ہے اس کا کچھ کام ہے اب آپ اور میں کون ہے ہم لوگوں کا اخلاق کیا ہے ہم لوگ کیسے person ہیں اچھے person ہے یا برے person ہے اچھے کام کرتے ہیں یا برے اچھے بننا ہے انشاءاللہ تو آج ہم لوگ اخلاق کے تعلق سے انشاءاللہ ایک بات دیکھیں گے اور یہ ہمارا ایک section ہے اخلاق اور اخلاق کے اندر بہت لوگ کیا بولتے ہیں بہت لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو دل اچھا ہونا چاہیے باہر سے کیسے بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے گلت ہے کون بول رہا ہے گلت ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کہ دل اچھا ہو باقی کام کیسے بھی کر سکتے ہیں نہیں صحیح ہے گلت ہے کیوں گلت ہے صحیح ہے گلت ہے صحیح ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے کیا گلت ہے کیونکہ دل اچھا ہو دل اچھا ہو کام گلت بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے گلت ہے صحیح ہے گلت ہے بلکل صحیح بات کہ یہ گلت ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ گلت ہے یہ گلت بات ہے یہ خود یہ صحیح بات ہے کہ یہ گلت بات ہے یہ بات کیا ہے گلت بات ہے اب یہاں کیا ہے کہ دل بھی اچھا ہونا چاہیے دل اچھا ہونا چاہیے اور باہر سے بھی اچھا ہونا چاہیے بلکل صحیح باہر سے کام بھی اچھا ہونے چاہیے کام بھی اچھا ہونے چاہیے تو ہم لوگ اس کے تعلق سے آج ایک حدیث دیکھیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا سنن ابو دعوت میں صحیح سنت سے سب سے اچھا جو شخص کامل کمپلیٹ جو ایمان میں ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی اچھا ہوتا ہے جس کا ایمان اچھا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اگر ایمان اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے اور ایمان اچھا ہے اور اخلاق نہیں اچھا ہے یعنی ایمان اچھا نہیں ہے ایمان اچھا ہے تو اخلاق بھی اچھا ہے انہائیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اچھا اخلاق ہیں مثال دو مثال آپ نے شد راہے تھا اچھے لوگوں کو ب slavery آپ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دیکھا لکھو بڑے لوگوں کی بھر ہے اپنے سورے ٹرگ ہے کچھ riches کیا ویڈی اللہ hisa مالس میں اچھا لڑا بڑا بالی چلو hole اچھا مطلب اچھا مطلب جا چیز ہے بنیز جیسے 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 comida pun پڑھنی اور رکھونل لگ ہم لگوںimentos ساتھ کیسے ہوں دو لوگ یہ دو لوگ ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں یہ ایک اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اسے مار رہا ہے ہاں اس پہ غلط کر رہا ہے یہ اچھا ہے برا ہے برا ہوا یا ہیلپ کر رہا ہے ہیلپ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے ہیلپ کرنا ہے ہیلپ کرنا ہے ہے کہ نہیں ہیلپ کرنا تو چلو مجھے کچھ اچھے پانچ پانچ ایکزمپلز ہو پانچ اچھی چیزیں اور پانچ بری چیزیں پانچ اچھی چیزیں بتانا ہے چلو بتاؤ نمبر ایک نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اچھے ہیں وہ عبادت ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق کے اندر آتا ہے اور اخلاق میں حقیقت میں بالکل صحیح بتایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں تو میں خاص بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ تو چلو بتاؤ چلو لوگوں کو ماننے کا نہیں لوگوں کو ماننا نہیں ماننا نہیں یعنی نہیں ماننا لوگوں پر ظلم نہیں کرنا بلکل صحیح جواب یہ شاپن ہے آپ کے لئے لوگوں کی help کرنا بلکل صحیح جواب اور بتائیے مدد کرنا وہ بھولے آپ نے اور بتائیے یہ بلون کس کو ملنے والا ہے چلو gift دینا gift دینا محبت ملے گی اور example بتا اس پر ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور بتائیے اور example بتاؤ چلو آپ نے کچھ اچھا دیکھا ہے دنیا میں کہ نہیں دیکھا ہے اچھا کچھ برا دیکھا ہے چلو برے لوگوں کے پاس لوگوں کو کھانا دینا لوگوں کھانا دینا کس کو کھانا دینا خاص طور سے کھانا دینا الحمدللہ بلکل صحیح جواب لوگوں کو کپڑے دینا جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دینا زکاة دینا بلکل صحیح اور بتاؤ عبادت بھی ہے صدقہ دینا اور بتاؤ اچھا کچھ بری بھی بتاؤ بری چیز ہیں اچھا بری چیز بتاؤنا ضروری ہے نہیں نہیں بری چیز معلوم ہونا چاہیے کہ بری ہے بری چیز معلوم ہونا چاہیے کہ بری ہے مطلب آدمی برا کرے گا اس کو معلوم نہیں ہوگا برا ہے دیکھو کسی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے معلوم ہے نا کہ برا کام ہے اس لئے نہیں کریں گے انشاءاللہ معلوم نہیں ہے تو آدمی گھر پا اٹھے گا اسے پتا ہی نہیں ہوگا ہے نا کتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے معلوم ہونا چاہیے جو غلط ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے جو صحیح ہے تو گالی دینا کس نے بولا تھا گالی دینا کس نے بولا تھا میں جارا نے very good mashallah تمہیں بلون ملے گا اور بتاؤ تو غلط چیز ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے بلکل صحیح اور بتاؤ اور کچھ بتاؤ لڑای جگڑا کرنا کوئی جگڑا کریں پھر کریں گے نہیں کیا جگڑا کریں گے تو بھی کریں گے کسی کو بھی آیا نا آب کرنا چاہیے معاف کرنا چاہیے معاف کرنا چاہوں برا کام ہے برا کام ہے بلکل صحیح نہاں بھی نہیں اور بتاؤ تو بچوں آج الحمدللہ ہم نے چند باتیں دیکھی ہم نے بارٹنٹ ریوزن کیا تی وی میں غلط چیزیں نہیں دیکھنے کا ٹی وی میں اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ بھی پروگرام ٹی وی پہ آنے والا لیکن غلط چیزیں نہیں دیکھنے اچھی بلکل صحیح آپ نے کہا اسی چیز کے لئے کار ملے گی گانے بجانا لیکن ہم لوگ اخلاق لوگوں کے آپس میں تو چند باتیں ہم نے دیکھی لیکن دیکھنے سے زیادہ امپورٹن سننے سے زیادہ امپورٹن جاننے سے زیادہ امپورٹن ہے کرنا صحیح چیز ماننا اور صحیح چیز پر عمل کرنا ایمان اور عمل اور دونوں ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم آخر میں کہاں پہنچیں گے جنت پہنچیں گے وہی مقصد ہے چلی ہمارے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں سیکشن اللہ کے ناموں کے تعلق سے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہر ایک سرکل میں ہر ایک راؤنڈ میں جو ہم سات چیزیں دیکھیں گے اس میں سے ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دو دو نام انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھنے میں مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الگ 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 الرحمن الرحیم الملک القدوس یہ سب ناموں میں مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے سواب ملتا ہے یس بالکل صحیح سواب ملتا ہے آپ کو پھر ایک چوکلٹ مل رہی ہے انشاءاللہ اوکی اللہ کے نام کیوں سیکھنا چاہیے اللہ کے نام سیکھنے میں کیا اور بینیفٹ ہے کیونکہ اور نالج بڑے گی اور ہم لوگ کو جانکاریاں ملے گی کیا جانکاری ملے گی کہ اللہ کے نام یہ ہے جانکاری ملے گی اوکی تو جانکاری ملنے سے ہوگا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں جنت میں دالے گا اللہ تعالیٰ جنت میں دالے گا ناموں کو جاننے سے کون بتائے گا اگر معلوم ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری سی حدیث انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں صرف یہ حدیث دیکھنے والے ہیں اگلے پروگرام سے ہم انشاءاللہ ناموں کو دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے راؤن میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَتَوْا وَتِسْعِنَ اِسْمًا اللہ کے نِنْيَانْوِي نام ہیں نِعَتَنْ إِلَّا وَاحِدْ سو سے ایک کم کنے؟ نائنٹی نائن نیمز ہے سو سے ایک کم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَحْسَاهَا دَخْلَ الْجَنَّةِ جو ان ناموں کو یاد رکھے گا محفوظ رکھے گا وہ جنت جائے گا اب اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن نیمز اگر ہم یاد کریں گے ان پر ایمان رکھیں گے ان کو محسوس کر کے یا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تعالی جنت دے گا تو یہ ننیانوے نام جو اللہ تعالی کے یاد کرنے کی فضیلت ہے ہاں اللہ کے نام کتنے ہیں اللہ تعالی کے نام اللہ کے نام کئی سارے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دعا کرتے تھے اللہ تعالی سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام سے جو تیرہ ہے سمجھتا بھی نفسک جو تُو نے اپنے آپ کو دیا او انزلتا فی کتابک یا اپنی کتاب میں نازل کیا او علمتا احدن من خلقی یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا او استاثرتا بھی فی علم الغیبی اندک یا جو تُو نے اپنے علم غیب میں اے اللہ چھپا کے رکھیں اپنے پاس مطلب ہمیں پتا چلا اس دعا سے کہ اللہ تعالی کے کئی نام ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھیں ہیں اور کئی سارے نام جو قرآن میں اللہ نے بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا اس میں سے ننیانوے نام یاد کریں گے تو اس کی یہ فضیلت ہے من احساہ دخل الجنہ جو ننیانوے ناموں کو یاد کرے گا جنت جائے گا انشاءاللہ اور جنت جانا تو گول ہے مقصد ہے انشاءاللہ جنت جانا ہی تو اصل مقصد ہے انشاءاللہ تو ہم آج انشاءاللہ یہ حدیث ہم نے دیکھی اور یہ تعریف ہم دیکھ رہے ہیں اگلی بار سے ہم انشاءاللہ یہ دو دو نام ہر بار یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن آج اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی کے جو نام ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہے صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبی بسال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کہے کہ یہ بلیک کلر کا ہے تو یہ بلیک ہے کیا نہیں یہ ریڈ کلر ہے اگر اس کو گول دے کوئی نام بولے یہ میرا فیوریٹ ٹیبل ہے اس کا نام ہے بلیک ٹیبل تو بلیک ٹیبل ریڈ کلر کا نہیں ہو سکتا اور ریڈ کلر کا ہے تو اس کا نام الگ ہے اور اس کی کولٹی الگ ہے اللہ تعالی کے جو نام ہے اللہ ہے ویسا اللہ کا نام ہے السمی سب کچھ سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا جیسے مثال کے طور پر ایک نام ہے عادل عادل اللہ کا نام نہیں ہے انسانوں کا نام ہے انسانوں میں ناموں میں ایک نام ہے عادل عادل یعنی انصاف کرنے والا عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے انصاف کرنے والا لیکن کوئی عادل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کبھی ظلم بھی کر لیتا ہے انسان ہوتے ہیں تو کبھی اچھا بھی کرتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتا ہے انسان کمزور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ ہے ویسا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے الرحیم ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم لوگ یہ بات کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور 99 نیمز یاد کریں کہ انشاءاللہ کوئل ہے ہمارا ہمارا تارگٹ ہے آپ سب بھی یہ تارگٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس چیز سے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اگلا سیکشن وہ ہے تذکیہ تذکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ معلوم ہے چل نہیں پاتے کیوں نہیں چل پاتے معلوم ہے کون بتائے گا بہت سے لوگ ہیں صحیح راستہ معلوم ہے بولے ہاں یہ صحیح راستہ ہے لیکن چل نہیں پاتے کیوں نہیں چل پاتے کیوں کہ لگے پاس پہنی رہے پہنی ہوتے ہیں کوئی کوئی کیا پاس دیکھ ہوئی کتنی اچھی بات بلیں یہاں پہ کیسا ہے نا راستہ ایک راستہ ہے جو زندگی میں چلنے والا راستہ معلوم ہے راستے ایک ہوتا ہے وہ فیزیکل راستہ جس میں چل کے جانا ہے یا ڈرائیونگ کر کے جانا ہے یا بائک پہ جانا ہے سائیکل پہ آنا ہے لیکن ایک راستہ وہ ہے جو زندگی کا راستہ یعنی کہ اچھا کیے یا برا اچھا راستہ ہے برا راستہ معلوم ہے اچھا ہی کا راستہ ہوتا ہے اچھا ہی کے راستے پہ کیا کیا ملے گا اچھا ہی راستے پہ ہم اچھا کام کریں گے سچ بولیں گے ہم اچھا کسی کو ہیلپ کریں گے اچھا ہی کا راستہ اور برائی کا راستہ برائی کا راستہ تکلیف پہنچائیں گے برائی راستہ گلت کام کرنا گناہ کے کام کرنا جو اللہ نے منع کیا وہ کرنا وہ کیا ہے برائی کا راستہ تو راستے دو راستے سمجھ میں آرہے ہیں یہ دو راستے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے یہ راستہ جنت کا راستہ ہے لیکن اس پہ پھر بھی چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا غلط راستے پر نہیں چلنا اور صحیح راستے پر چلنا تو ابھی تذکیہ میں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں آج ہم ایک بہت اہم آیت دیکھیں گے اس موضوع پر اور اس آج میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا سنو اللہ تعالی نے فرمایا وَنَفْسِيُوْ وَمَا سَوَاهَا نفس اور نفس کو جو اللہ نے سوارا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی اچھا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے اندر تمہیں جو کہتی ہے غلط ہے یہ مت کرو غلط ہے مت کرو سنائی دیتی ہے مت کرو مت کرو یسرا مت کرو مت کرو سارا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی شیطان بلتا ہے کرو یہ غلط کام میری بات سنو غلط کام کرو اور اندر ایک آواز ہوتی مت کرو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا پیدا ہوتا ہے بلکل صاف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فتوت پہ پیدا ہوتا ہے بہت صاف دل ہوتا ہے بچے گندے ہوتے ہیں نہیں نہیں بچے تو صاف ہوتے ہیں پھر بعد میں محول ان کو برا ملا تو غلط کرنے لگیں گے اور محول اچھا ملا تو اچھا بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ نفسی ہوں اللہ نے نفس کو سوارا ہمارے اندر نفس ہے ہمارا اس کو سوارا سوارا ہے انہیں کیا اللہ تعالی نے تیار کیا اللہ تعالی نے اسے ریڈی کیا فعل ہمہا فجورہا و تقواہا صحیح و غلط کی پہچان دی اور پھر اللہ تعالی نے کیا کہا مالو میں آپ کو پھر اللہ تعالی نے کہا قدف لحمان زکاہا وقد خواب مندساہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا پاک کیا مطلب اچھا رکھا گندہ نہیں بنایا نفس کو وقد خواب مندساہا وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا تو میرے بچوں دیکھو یہاں پہ کیا ہے اب دیکھو یہ گاڑی ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ گاڑی ہے یہ گاڑی اگر یہ ایسے جا رہی ہے تو یہاں پر میں نے تو ایک بار طاقت لگائی لیکن یہ جا رہی ہے یہاں سے وہاں تک صحیح ہے نا یہ وہاں نہیں گئی کیونکہ اس کو یہاں کا جھٹکہ ملا تو وہاں گئی پنکھا ہے پنکھا پنکھا گھوم رہا ہے اب اگر سوچ آف کر دو تو کیا کہہ اب داخر ایسے دکھ جاتا ہے ہاں دکھ جاتا ہے دکھ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا گھومتا ہے بلکل سہی جواب اسی بات پر اپنی کی نیضم ملے گا ہاں بلکل سہی جواب تو تو سوچ آف کرتے ہیں تو آپ نے کیا نہیں سوچ آف پنکھے کو کہتے تو کیا ہوتا ہے فوراں گھومتا ہے نہیں گھومتا ہے اس کی سواڑات نوڑی بچتی ہے بچتی ہے نا اگر آپ کو بھی اچھا کام کرو نا اگر اچھا کام کرو تو دل چاہے گا دل چاہے گا کہ ایک اور اچھا کام کرو سمجھے آپ دیکھو مثال کے طور پر ایک اچھا کام کروں گے دل چاہے گا اور ایک اچھا کام کرنے کا اور ایک اچھا کام کیے دل چاہے گا ایک اور اچھا کام کریں ایک اور اچھا کام کیے دل چاہے گا ایک اور اچھا کام کریں لیکن اگر ایک برا کام کیے دل چاہے گا ایک اور برا کام کریں اور ایک اور سے دل چاہے گا برا کام کریں یہاں تک کہ ایک انسان اچھے راستے پہ جائے یا بگڑے ہوئے برے راستے پہ جائے تو آپ لوگوں کو کون سا راستہ چاہیے اچھا راستہ چاہیے ہمیشہ جنت کے راستے پر جانا ہے نیکی کے راستے پر جانا ہے اچھے راستے پر جانا ہے کیونکہ جانا کہا ہے ہمیں جنت جانا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور وہ ہے آداب اٹکٹس صبح اٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں سونے کے ٹائم پر کیا کرتے ہیں اٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہمیں سب کچھ ہمیں اسلام نے سکھایا رکیے ہم انشاءاللہ ہر بار ایک ایک عدب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ہم آج انشاءاللہ دعا سیکھنے والے ہیں صبح اٹنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے ہمیں الحمدللہ الہم آہیانا بادنا آماتنا ویلہی مچو very good ماشاءاللہ آپ سب بچوں کو اسی بات پر دو دو چکلٹ ملے گی کیونکہ آپ نے پہلے سے ماشاءاللہ دعا یاد کیے لیکن دعا پڑھنی کب ہے سوتے ٹائم پر سوتے ٹائم پر اٹھنے کے ٹائم پر کب ایک گھنٹے کے بعد نہیں ہاں سینا اٹھنی پڑھ لینے کا ہاں جس اٹھنے کی پڑھ لینے کا ایسے امیدیٹلی پڑھنا ہے ہاں کتنی بہت پڑھنا ہے وان وان اچھا دعا کی میننگ کان بتائے گا اس کو ملے ہا لیے ٹرک یہ دعا کی میننگ کان بتائے گا اس کو ملے گی ٹرک چلو ابھی یاد کر لو اگلی بار انشاءاللہ دعا کی میننگ بہت آسان ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے الحمدللہ اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف سب تعریف اللہ کی ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے ہمیں زندہ کیا زندہ کیا بعدما اماتنا ہماری موت کے بعد کیونکہ نین جو ہے نا موت کی طرح ہوتی ہے نین کے اندر روح جاتی ہے ہماری جسم سے باہر ہاں بعدما اماتنا ویلیہ نشور اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے کہاں جانا ہے واپس کس کے پاس واپس جانا ہے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے تو ہم جو سوتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ایک دن ایسا سوئیں گے کہ پھر ہم واپس اللہ کے پاس چلے آئیں گے تو صبح ہوتے ہی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ صبح صبح ہوت کے کیا کرتے ہیں مانو میں سبح سبح کے کارے پتے ہیں لوگ چلو وقدہ چیز بھی limited his ہاں اور کیا غلط کرتے ہیں دعا نہیں پڑتے انہوں نے اور کیا غلط کام کرتے ہیں سبھا سبھا ہوتے ہیں اور سبھا سبھا کیا ہاں اے شایرےbank بل Connie ڈیرпрش بھی نہیں کرتے ہیں oneshän ور پر عرش نہیں کرتے stretch شروع اس اور گھنٹ کرتے ہیں ماللی ہیں شیتانہ ہم لگ کیا فرشی ٹمہفر ہے وہ وہ بات میں ابھی فیلہا لیکن بہت س لوگ بچے روف کے رونہ شروع دعا پڑھو بچے سباہ فلو اللہ Entre اللہ کا حسان ہے کیا نہیں ہے تو سبح سبح اٹھ کے کیا کریں گے اللہ کا شکر کریں گے سبع سبعہ اٹھ کے کیا کریں گے نا شکری کریں گے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ایسا بلیں گے نہیں کیا بلیں گے الحمدللہ الحمدلہ دل سے بولو بلیں گے انشاءاللہ بلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہی اور تیسی بات دکھو اللہ کے شکریہ بندے بنیں گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور دوں گا تم شکر کروں گے میں تمہیں اور دوں گا دن کی بہت اچھی شروعات ہے جب اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم دن کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے سب بچوں کو نیک بچے بننے کی توفیق دے بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ اس دنیا کے لیے نیک انسان بن کر دنیا کو بہت فائدہ پہنچانے کی توفیق دے اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ دوسرے بچوں کو بتائیے دوسرے بچوں کو بتائیے انشاءاللہ اسی چیز کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں واقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دوسرے بچوں کو بتائیے موسیقی